موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ تلک چاولہ آج بات ہوگی اس اہم مدہ کی جو پچھلے ایک سال پندرہ دن سے دیش کا سوال بنا ہوا ہے جی میں بات کر رہا ہوں کسان آندولن کی کسانوں کی کھیتی کی اس آندولن کی جو اس وقت پورے دیش ہی نہیں پوری دنیا میں اتحاس بن گیا اتحاس بنا دیا اس آندولن نے اور آج ایک سال پندرہ دن کے بعد کسان آندولن کی واپسی کا اعلان کیا گیا یعنی کسان اپنے گھر جائیں گے اپنے کھیت جائیں گے اپنے کھلیان میں جائیں گے اس ایک سال پندرہ دن میں کسانوں نے دھوک دیکھی چھاؤ دیکھی تبسیہ کی پرتگیا لی پرتگیا ایم ایس پی کی گیارہ دسمبر گیارہ دسمبر یہ تاریخ تیک ہی گئی ہے جب کسان اپنے گھر واپس لوٹے گا آپ کو بتا دے کہ انیس نومبر کو کانون واپسی کا اعلان کیا گیا تھا دہش کے پردھار منتری نے اعلان کیا اور پھر انتیس نومبر کو کانون واپس سے لیے گا ان تینوں کرشی کانونوں کو لے کر جو سوال بنا ہوا تھا اس سوال کو سرکار نے ختم کرنے کا اعلان کیا لیکن بارہ جنوری کو سپریم کورٹ نے اس پر پہلے ہی روک لگا دی خیر مسئلہ آیا کہ بیچ کا راستہ نکال لیا گیا سرکار کی طرف سے جو پرستاو دیا گیا اس پرستاو پر سہمتی کسانوں نے بھی جتائی کسان نیتاؤ نے سیب کسان مورچے نے یہ اعلان کر دیا کہ گیارہ دسمبر کو وہ گھر واپسی جائیں گے لیکن جش نہیں منائیں گے کیونکہ سی ڈی ایس کی ویپن راوہ جی کی جو مدی ہوئی ندھن ہوا اس سے پورا تیش شوگل ہے اس لیے کسان نے یہ تیہ کیا کہ جش نہیں منایا جائے گا لیکن اس کے سرسط آپ کو بتا دے کہ کچھ سوال جس کے جواب آج بھی آنا باقی ہیں مسئلہ سیدھے طور پر ایم ایس پی کا ہے ایم ایس پی کی خرید جس کی لڑائی اب بھی جاری ہے اور جو کمیٹی بنانے کا ذکر کیا گیا اس میں سیدھے کسان مورچہ شامل ہوگا ان کے کسان نیتہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے یعنی سرکار کہہ رہی ہے کہ ایم ایس پی کو لے کر بھی وہ گمبیر ہے مگر کیا وہ گمبیر ہے اس کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ تیئیس فصل ایم ایس پی کے دائرے میں دینے دیا جاتا ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان تیئیس فصلوں میں سے چار فصلوں پر خاص طور پر گہوں اور دھان کا میں ذکر کروں تو وہ دھان جو ہے وہ اٹھائیس فیزی کی خرید اس کی ہوتی ہے اور گہوں کا ذکر کروں تو بائیس فیزی کی خریدی ہے باقی بچی انیس فصل ان انیس فصلوں پر دس فیزی سے کم کی خرید ہے کچھ فصلوں پر پانچ فیزی تک خرید ہے ایسے میں ایم ایس پی پر خرید کو لے کر آج بھی سوال بنا ہوا ہے آج چرچہ اسی پر ہم کریں گے لگاتار ہم کہتے ہوئے ہیں مسئلہ کسانی کا کھیتی کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ روزگار کا مسئلہ جنتا کے ہٹ کا ہندو مسلمان کا نہیں کنگنا کا نہیں کنگنا پر بحث تو سب کرتے ہیں وہ راشتوات کے نام پر ہم بات کرتے ہیں کسانوں کی نیوز ورلڈ انڈیا گاؤں گاؤں جا رہا ہے ایک کارکرم بھی ہم نے شروع کیا ہے تاکہ ہم بات گاؤں کی کرے کسانی کی کرے کھیتی کی کرے آج اس مسئلے کو لے کر جو پرتکریائیں آئیں وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہماروں کی طرف جہاں میرے ساتھ دو کسان نیتا جڑیں گے بی جے پی اور کانگریس کے نیتا بھی اس کارکرم کا حصہ ہوں گے لیکن پہلے دو بیان جو پرتکریائیں سامنے آئیں وہ آپ کو سناتے ہیں جو فیصلہ جب کسانوں نے لیا کہ گھر واپسی کریں گے سرکار کی طرف سے پرسو جو پرستا آیا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے آپ آندولن واپس دو اس کے بعد اور اب بھارت سرکار نے کمٹ کیا ہے کہ یوپی اتراخند ہمارچل پردیش مدھیا پردیش اور ہریانہ سرکار نے اس کے لیے پونتہ سہمتی دی ہے کہ تتکال پرہاو سے آندولن سممندد کیسوں کو واپس دیا جائے گا بچ گئی یوٹی اور دلی اس کے بارے میں ہے بھارت سرکار سنٹرل گورنمنٹ کے بھارت سرکار کے سممندد ویبھاگ اور ایجنسیوں تفا دلی سہر سبھی یوٹی میں آندولن کاریوں اور سمرتھکوں پر بنائے گئے آندولن سممندد سبھی کیس بھی تتکال پرہاو سے واپس لینے کی سہمتی ہے ہم نے کہا تھا سمرتھکوں کے خلاف بھی کیس ہے اس پر بھی کرو ہم نے کہا تھا کہ یوٹی میں دلی کا نام سپیشلی آنا چاہیے اور باقی راجیوں کو چچھیں لکھی جائے گی اس کے بارے میں بھی سہمتی ہو گئے مواجے کا سوال تھا اس پر ہریانہ اور یوپی سرکار نے سردھانتک سہمتی دے دی ہے بات اس سے آگے بھی بڑھ گئی ہے انفارملی ہمارے دوست بتا دیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کل چندی گھڑا جاؤ مواجے لے جاؤ یہاں تک ہو گئی ہے پنجاب نے تو پہلے ہی دیا ہے بجلی بل جس پہ ہمیں اعتراض تھا کہ اس سے کسان کو نقصان ہو سکتا ہے سرکار نے لکھت میں مان لیا ہے کہ بجلی بل پر سنیوکت کسان مورچہ سے چرچہ ہونے کے بعد ہی یہ بل سنصد میں پیش کیا جائے گا مس پی پہ سرکار نے جو پردھان منطری نے کہا تھا کمیٹی بنے گی اسے کمیٹی کی بھوشنا کی ہے لیکن ایک مہتفون بات سرکار سے لکھوالی گئی ہے کمیٹی کا انہوں نے کہا ایک منڈیٹ یہ ہوگا کہ دیش کے کسانوں کو مس پی ملنا کس طرح سے سنشت کیا جائے یہ تو سرکار نے مان لیا ہے وارتہ کے دوران سرکار پہلے ہی آشواسن دے چکی ہے لیکن ہم نے دوبارہ لکھوا لیا کہ دیش میں ایم ایس پی پر خریدی کی ابھی کی ستھتی کو جاری رکھا جائے تو آج اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے جو میرے ساتھ مہمان جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کو روگ رو کروا دیتے ہیں آج میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وینوز جی جڑے ہوئے ہیں جو کی کسان نیتا ہیں اس چرچہ کا حصہ ہوں گے آمیس سنگھ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں جو کی بی جے پی کا یوہ چہرہ ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں آمیس جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے ساتھ ساتھ اگانش پنڈیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کسان نیتا ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے سوامینات ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی پروکتہ ہے جیسوال صاحب کانگریس کے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے آپ سے میں چرچہ کی شروعات کروں لیکن اس سے پہلے عمد جی آج میرے ایک مطر کا کال آیا اور اس میرے مطر نے کہا پنڈی جی دھیان سے سنیے گا سوامی ناد جی اس نے کہا کہ اس کسان آندولن سے حاصل کیا ہوا اس کسان آندولن سے حاصل کیا ہوا تم نے کھل کر کسانوں کے حط میں ٹی وی ڈیبیٹس کی اس سے حاصل کیا ہوا آج مجھے جواب دو تو میں نے اس کو کہا کہ میں آج کارکرم میں تمہیں جواب دوں گا کہ اس کسان آندولن سے ایک سال پندرہ دن میں حاصل کیا ہوا امیج جی ہمارے جو دیش کے جانے مانے کچھ پترکار ہیں بڑے پترکار ٹکرادو لڑادو بھیڑادو جو ہندو مسلمان کرتے ہیں بڑے پترکار انہوں نے کسانوں پر چرچہ کی اس ایک سال میں پندرہ دن میں انہوں نے انہیں یہ پتا چلا کی ایم ایس پی بلا کیا ہے یہ حاصل کیا اس کسان آندولن کیا حاصل کیا کسانوں نے کی سی ٹو ففٹی کیا ہے میرے دیش کو یہ پتا چلا ان پترکاروں کو یہ سی ٹو ففٹی یہ پریوار ایک جھٹ ہوا اور خاص طور پر انیس سو چھاسٹھ سے ایم ایس پی ہے میرے دیش کو یہ بھی معلوم چلا تیس فصلوں پر ایم ایس پی دیا جاتا ہے جس میں سے چار فصلوں پر گئے ہوں اور دھان کا میں ذکر کروں اس کا ذکر کروں تو انیس فصلوں پر آج بھی دس فیسی سے کم کی خریدی ہوتی ہے میرے دیش کو یہ معلوم چلا یہ حاصل کیا اس کسان آندولن نے ایک سار پندرہ دن میں امید سنگ جی میں نے غلط تو نہیں کہا آپ لوگ پلیز اپنا میوٹ ہٹا لی جیے گا امید جی آپ کا میوٹ ہو رکا ہے اس وقت آپ اس کو میوٹ ہٹا لی جیے تاکہ اس چرچہ کو ہم آگے بڑھا پائیں اور اس چرچہ میں آپ کی رائے بھی ہم شامل کر پائیں تو امید بھائی آنند امید جی میں نے غلط تو بہت نہیں کہا آپ نے آپ کی موٹ ہٹو ہےcous افجوڑ ہٹو کی رای ہیں حین ہے اللہ ملجبلہ کے خلقsight جے موٹ ہٹلے ہٹو کیوسط کے دورہ پھڑی خلالڑ جب کو بڑے سوال کی آبہ fica بڑے مطلب Grant پوچھا ہے میں اور آپ کے چینل کے مادیم پہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں دیس کی جنتہ کو ہماری پارٹی اور میں اپنے طرف پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آج اشان آندولن کے سماپتی کے سنجھوک موچا نے گوشنا کی ہے ہماری پارٹی اور دیس اس کا سوادت کرتی ہے جہاں تک دو تین مددوں پہ سلک جی آپ نے کہا ہے تو بہت اچھا کہا ہے بہت سارے پترکار اور بہت سارے دیس کے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ مست ہوتا کیا ہے جو کسان آندولن میں سامل تھے بہت سارے ایسے ان کو بھی نہیں پتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مست کی کیا ہوتا ہے میں سلک جی آپ کو دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے ڈیگت سات ورشوں میں یہ سسوی پردھان منتری مانینے نرد موڈی جی کے نتریٹ میں کسانوں کے لیے جتنا کارے کیا ہے ڈیگت ستر ورشوں میں ایسے کارے نہیں کیے گیا مانینے موڈی جی مکھ منتری جب تھے تو انہوں نے دو ہزاری گیارہ میں ہی کشی مکھ منتریوں کی بیٹھن جب ہوئی تھی تو انہوں نے یہاں پہ کہا تھا آکر ڈلی میں کی ہم چاہتے ہیں کہ کسان کی آئے دوگنی کیسے ہو اس پہ نرندر بھارت سرکار کیسے کام کرے تیلک جی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار نے جو تین قانون لے کر آئے تھے ہماری سرکار اور ہماری پارٹی کا یہ لکش تھا کی وہ کسان جو بلکل انتیم پادان پر کھڑا ہے اس کا بکاک کیسے ہو اس کے پریوار کا بکاک کیسے ہو اس کی آئے دوگنی کیسے ہو اس پہ نرندر ہماری سرکار کام کر رہی تھی جس کے دار تین قانون لے کر آئے تھے ہم ان جرید کسانوں کے ہیتوں کی بات کرنا چاہ رہے تھے ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے جی میں دو ہزار گیارہ کا ہی ذکر کر لیتا ہوں کیونکہ میںensitive کی ہی بات کروں گا میں ایم ایس پی کی بات کر لیتا اس کی بات کر لیتا ہوں دو ہزار گیارہ کا آپ نے ذکر کیا تو میں اسی کا ہی ذکر کر لیتا ہوں اور اسی سے جڑا ہوا میرا سوال بھی ہے اور دیش بھی سمڑنا چاہے گا کی ایس کچھ کو ڈیش میں نے جب ڈیش کے بھیتر تمام طرح کے سوال تھے اور بطور مکھے منطری ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کہا کہ ایم ایس پی ویدھانک درجہ ملنا چاہیے دو ہزار گیارہ میں آپ کے پاس کون سا ایسا میکنیزم تھا کیونکہ بی جے پی نے یہ تیہ کیا تھا کہ ویدھانک درجہ دیا جائے تو آپ کے پاس کچھ تو آدھار ہوگا تب اس کے بعد آپ کے پاس کون سا آدھار تھا اور آج سات سال ہو گئے آپ کو ستہ میں آئے ہوئے آپ نے ایم ایس پی ویدھانک درجہ کیوں نہیں دیا دیکھیں تلک جی پورے دیس میں 80% کسان ایسے ہیں ہمارے دیس کے جن کے پاس ایک اکڑ کی پیدائیس بھی نہیں ہے ایک اکڑ کی کھیتی بھی نہیں کرتے ہیں پورے دیس میں ہمارے سرکار اور ہمارے ماننی پردھان کم ہے اسے یہ تھا یہ تھا کہ ان گریب کشانوں کا وکات اور ان کی آئے دوگنی کیسے کیسے جائے دیکھیں تلک جی ابھی بار بار آپ سمبودر کر رہے تھے کہ ایم ایس پی کے دائرے میں وہ تیس فصلے آتی ہیں جن کو تمام لوگ جانتے ہیں جن میں بڑے فصل ہیں لیکن ہمارے سرکار کا یہ لکش تھا کہ تیس فصلوں کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے کسان ہیں جو کی پل اور سبجی اگا کر اپنے اور اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتے ہیں تو ہمارے سرکار کا یہ لکش تھا کہ ہم وہ نئے قانون کو لا کر ان کسانوں کی آئے دوگنی کیسے کی جائے دیکھا ہوتی لگ دی آپ نے بھی گا سات برسوں میں چاہے وہ کسان میں یہ سوال گول کر گیا میں یہ کہنا ہوں کہ دوہزار گیارہ میں ویدھانک درجہ دینے کی آپ نے بات کی سات سال ستہ میں آئے تب آپ نے ویدھانک درجہ کو لے کر کیا کیا سات سال نے آپ نے کوئی روڈ میپ تو تیار کیا ہوگا آپ قانون لے کر آئے بینہ کسانوں سے پوچھے ہوئے آپ قانون واپس لیتے ہیں کسانوں سے بینہ پوچھے ہوئے آپ کوٹ میں جاتے ہیں کسانوں کی رائے نہیں لیتے تو پھر آپ نے سات سال میں ایسا کون سا میکنیزم تیار کیا جس سے کسانوں کو ایم ایس پی مل پائے جب دوہزار گیارہ میں آپ کے پاس تھا وہ میکنیزم جس کا ذکر آپ بطور مکھے منتری کرتے تھے لیکن دیش کے پردھان منتری بننے کے بعد آپ نے وہ کون سا میکنیزم ہے جو سات سال میں بھی ستھاپٹ نہیں کر پائے میرا سوال یہ تھا سر سوامی ناثن ریپورٹ جو آئی اس کو نیتی آیوگ میں آنے کے بعد جب دوہزار چودہ میں ہماری سرکار آئی بھارت میں تو ہم نے کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے نیتی آیوگ اور پیشی وششبگوں کے ساتھ بیٹھ کے ماننے پردھان منتری دی نے جو چرچہ کیا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے کانون میں بھی ایم ایس پی پہ کہیں کوئی چھیر چھاڑ نہیں کی گئی ہے اور جہاں تک یہ کانگریس جو بار بار ہمارے اوپر آروپ لگا رہی ہے سر ایم ایس پی کا ذکر تھا ہی نہیں ان تینوں کانونوں میں آمین جی کانگریس کا وشش نہیں ہے کانگریس آپ کو پھر وہی ٹکرا دو لڑا دو بھیڑانے نہیں آیا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایم ایس پی کا ذکر تھا ہی نہیں تینوں کانونوں میں ایم ایس پی شبد ہی نہیں تھا ان تینوں کانونوں میں ایم ایس پی تھا ہی نہیں میں تو ذکر کر رہا ہوں کہ آخر کار آپ نے ویدھانک درجہ دینے کا ذکر کیا میکنیزم کون سا ہے وہ جو سات سانوں میں ستھاپٹ نہیں ہوا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کیا مل رہا ہے کشانوں کو مل رہا ہے تو پتہ ہی آپ مجھے سات ورسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشانوں کو ڈائریکٹ ان کے خاتے میں چھ ہجار روپیہ سے بارہ ہجار روپیہ اور بھی الگ الگ راجیو میں چونکہ کشی جو ہے تیلگ جی وہ سٹیٹ کا عوش ہے ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انیس سو دو چوون میں کہ تتکالی پڑھان منطری جوار آپ کانون سٹیٹ کے کہنے سے لے کر آئے تھے یہ کانون سٹیٹ کی رائے سے لے کر آئے تھے آپ نے کسانوں کی رائے سٹیٹ سے لی تھی راجیو سے لی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں راجیو سے لی تھی رائے کسانوں سے لی تھی رائے ملکہ سٹیٹ سپڈیکٹ ککشی ہم لگتار تیلگ جی لگتار تیلگ جی ہماری پارٹی اور ہماری سرکار ہمارا ایک لکچہ ہے کہ دیش کا کسان جو کی ہمارے دیش کا بھگوان ہے اس کا کیسے بکاس ہو اس کے لئے نینتر ہماری سرکار پریاثرت ہے اور جو ابھی ہم نے قانون بنایا تھا اس قانون کو واپس بھی لیا ہے تو ہم تید اپنے ان گرید کسانوں کو اور جو بیٹھے بھی کسانوں کے حیطوں میں تھا ان کو ہم تید نہیں سمجھا پائیں لیکن آنے والا سمجھ ہوگا وہ کسان کے ویکاس کے لئے ان کی آئے دوگنی کرنے کے لئے ہماری سرکار جو کام کر رہی ہے وہ نینتر کرتی رہی کچھ کسان پنڈی جی میرا آڈیو اور آپ کو پنڈی جی کسان نیتا جب آپ مجھے سمجھائیں کہ آخر کار آپ لوگوں نے حاصل کیا 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 حاصل کیا اس ایک سال پندرہ دن کے بیتر آپ لوگوں نے پنڈی جی بتائیے اکانش پنڈی جی اکانش پنڈی جی میرا آڈیو اور آپ کو کنیکٹ نہیں ہو پارے میں دوبارہ کنیکٹ کرنا ہوں اکانش جی لیکن جی سوال جی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایم ایس پی کو لے کر وہ کرے سٹیٹ سبجیکٹ ہے جی بولی ہے تو آپ مجھے سمجھائیے کی ستہ میں رہنے کے بعد انیس سو چھاسٹ سے میں ذکر کروں دیش کو تو معلوم ہوگا انیس سو چھاسٹ سے ایم ایس پی ہے لیکن کیا ایم ایس پی پر خرید ہو رہی ہے دیکھے ایس پی پر جیسے میرا چھتیز سرکار ہے جی صries گر ہی جی جی چھتیز گر میں ہمارے کانگریس کی سرکار ہے ایم ایس پی پر ہی اور heckی بات ہمارے مطر آمیت göra جیسے بیجی پی کے بتا رہے تھے ہمارے بروقتہ کی ماننی موڈی جی جب مکہ منتری تھے تو آپ بھی اس پر چرچہ کیے بیدنک سات سال میں کیوں نہیں لاغو ہوا ہے میس پی کا اور جو تین کالے قانون کا ہمارے جو کشانوں نے ہٹانے کا جو ایک سال سے اوپر اتنا لمبا چلا کاروان جو سالے سات سو کشانوں کے سہادت کے بعد ہمارے دیش کے پردان منتری سونے کشانوں کی بات اتنا اور دگنی آئے کی بات کہا کر جس طرح سے سرکار بتاتے لیا کہ ہم کشانوں کی ہٹ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن چاولہ جی ایسا ہے کہ جب کشان کے ہٹ کی بات ہوتی ہے تو کشان نیتاؤں سے چرچہ نہیں ہوتی ہے پارلیمنٹ ایک مندر بنا گیا ہے سانسد بھون جس میں سانسدوں کا چرچہ کرنے نہیں دیا جاتا ہے کشان بھی لایا جاتا ہے تو بھی چرچہ نہیں ہوتا ہے اس کو اپس کیا جاتا ہے تو بھی نہیں چرچہ کیا جاتا ہے تو سانسد پٹل کیوں بنایا ہے سانسدوں کو ہمارے کشانوں کے آواز کو اٹھانے کے لیے ان کو جسا جسا کیا دینا ہے اس پر جکر نہیں ہوتا ہے جہاں اگر اس پر کوئی بھی اپنا پتی درج کراتا ہے تو دیش دروہی ہو جاتا ہے آج کسان آج ہمارے مطر کسان کے ہیت کی بات کر رہا ہے اور آج 12 مہینے سے اوپر جو کسانوں کے ساتھ میں نے آپ سے پوچھا آج چنتہ ہو رہی ہے 1966 سے MSP 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 1966 سے MSP کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن MSP ملتی ہے کسانوں کو نہیں ملتی نا آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب آپ لوگ ستہ میں چھے تو آپ نے کیا کیا جواب دے ہی تو آپ کی بھی بنتی ہے بنتی ہے جب آپ دے ہی لیکن ہمارا ابھی جو بتایا آپ سے ذکر ہے کہ ہمارا جہاں سرگار ہے MSP کے ریچ سے ہی ہم کھریٹے ہیں MSP سے بھی زیادہ 1500 ہمارے ہیں کونٹل 36 گڑھ میں دھانا ہے لیکن ہم 2500 روپے کونٹل کھریٹے ہیں اور رہی بات جو جہاں سوال جیس پورا ڈیس چھتیز گڑھ نہیں ہے نا اور جس موڈل کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا 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 جس موڈل کا ذکر کر رہے ہیں تو پنجاب کے آکڑوں کا بھی ذکر کر لیجے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں نہیں 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 ستہ جب آپ کی UPA کی تھی تب آپ نے کیا کیا جب UPA میں ستہ تھی تو MSP دلا دیتے آپ کسانوں کو آپ قانون بنا دیتے ویدھانک در جاتے دیتے ایک پرشاستی قادش ہی تو نکالنا تھا ایک حسطاکشری تو ہونا تھا تو وہ کیوں نے کیا میں وہی تو پوچھ رہا ہے سوال جی آج کسانوں کے لیے دل ڈھڑک رہا آپ کا کسانوں کے لیے دل تو پہلے بھی ڈھڑکتا تھا اور ہمارا کسان کے ہند یہ ہم لوگ ہمارے جتنے بنایا گیا کام کو اس کو جس طرح سے عبرد بینا چرچہ کا اور ایک لولی پوت دکھا کر ہمارے دیتے پردان منتری جی تین کالے کانون لائے جو آج اس طرح سے دربے جو ستا ہوا دیز کا جو بورڈر پر ہمارے عام آدمی کو بھی پرسانی پندیٹ جی آپ مجھے گھما گئے گھما گئے جیسوال جی گھما گئے نا 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 پندیٹ جی اوکے اکھیانش پندیٹ میرا اگر آڈیو آپ کو آ رہا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں دیکھئے بی جے پی اور کانگریس کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا سوال سمجھ میں نہ آ رہا ہو ہو سکتا ہے میرا سوال غلط ہو لیکن میں آپ سے جاننا جاتا ہوں کی حاصل کیا ہوا پندیٹ جی اس ایک سال پندرہ دن میں اس آندولن سے جرہ دیش کو بتائیے اکانش پندیٹ جی اکانش پندیٹ میرا آڈیو آ رہا آپ کو اکانش پندیٹ سن نہیں پا رہے میرا سوال یہ ہی ہے کہ آخر کار جو منڈی جو جا رہی ہے فسد کیا اس پر خرید ہو رہی ہے ایم ایس پی پر یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے میں اس ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایک سندیش تو گیا نا ایک سندیش تو گیا کہ آپ کی سرکار نے بینہ پوچھے کسانوں سے بینہ پوچھے کانون لے آئے اور پھر ایک سال پندرہ دن کے بعد اس کا سمجھان ہوا اور بیس جنوری جب دیش نے یہ دیکھا کہ بیس جنوری کے بعد سے دس مہینے ہوں گا ہے باتچیت نہیں ہوئی تیس جنوری کو جب دیش کے پردار منتری نے کہا کہ ایک فون کال کی دوری اکانش پندیٹ اگر میرا آڈیو آپ کو آگیا ہے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں اس ایک سال پندرہ دن میں آپ نے حاصل کیا 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 اکانش پندیٹ جی اکانش پندیٹ جی آڈیو کنیکٹ نہیں ہو پڑا اوکے میں دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوش کرتا ہوں اوکے انانتہ بچی کیا آپ کو لگتا کہ یہ بہت دیر ہو گئی حضور آتے آتے بات اور شمباد کے طرح بات کرتے رہی کشان نیتاؤں کے ساتھ لیکن بیچ میں ایسا لگا کہ یہ جو کشان نیتا سے یہ بھی دکھ برمیت ہو چکے تھے اور ہماری سرکار لگتا ہے اپنے اس طرح سے بیس کے کسانوں سے اچھا بات کر رہی تھی لگتا ہے کسان برمیت تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چھبیت میں کسان برمیت تھے ابھی جیسوال صاحب اس طریقے سے کہہ رہے تھے جیسوال صاحب آپ بھی بتائیے آپ بھی لگتا ہے ٹینل پر ڈیویٹ کرتے رہتے ہیں آپ کے ڈیویٹ کو پورے دیس میں لوگ جانتے ہیں آپ کو اور آپ بہت اچھا ڈیویٹ کرتے ہیں آپ میں جیسوال صاحب اس طرح سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیجئے جب سے ہماری سرکار آئی ہے پچھلے ویگت سات برشوں میں کسانوں کی سٹیتی بہتر ہوئی ہے کی نہیں کسان آتمہتیا نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی آئے دوگمی کرنے کے لیے ہماری سرکار رنطر کام کر رہی ہے ان کے خاتے میں ڈائریکٹ پیسہ دینے کی بات ہو ہماری سرکار کر رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کسان یہ بھرمیت تھے اگر ایسا کیے ہوتے تو آج یہ کسان آنگولن کے لیے نہیں آتے آج یہ کسان سڑک پہ نہیں بیٹھو دے انہوں نے کیا ہوتا تو آپ کی سطح میں نہیں آتے انہوں نے اگر کیا ہوتا آج آپ کا دن جھڑک رہے یہ کانگریس کی دین ہے آپ کسان کی دین کا دکھی ہے کسان بھرمیت ہے کسان پریتان ہے کسان جریب ہے تو یہ کانگریس کی دین ہے ارے الٹا چور کتوال کو ڈاٹے ہوالا گتی ہے بھائی اچھا یہ بتا رہے گلتی آپ کریں اور کانگریس پر لے جائیں گلتی موڈی جی کریں کانگریس سمجھ سات راجیوں میں سرکارے ہیں کانگریس سمجھ سات راجیوں میں سرکارے ہیں آپ وہاں کا ایمسپی کا حال بتا دیجئے اے بتائیے کسنا کسانوں کو آپ آئے دوگنا کی ہیں سبس راجیوں میں اے بتائیے موڈی جی سات راجیوں کو کسان ایک سال پندرہ دن سے بیٹھے ہوئے ہیں اکاس پنڈی تو آڈیو آیا میرا نہیں دیکھیں جیسوال سا آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو کسانوں کے لیسے میں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ نے کسانوں کا بیٹھ جوانیاں کیا اکاس پنڈی جی اکاس پنڈی جی کیا حاصل کیا اسے ایک ساتھ پندرہ دن میں آپ نے اکاس پنڈی اکاس پنڈی تیرا آڈیو آیا آپ کو اکاس پنڈی تک آڈیو نہیں آ رہا خیق ہے آپ نے کہا کہ بھرمیت کر رہے ہیں آنندہ میت یہ بھرمیت ہو گئے تھے آپ نے یہ کہا کہ کچھ کسان بھرم میں تھے ان کا بھرم دور کرنے کے لیے ہم نے کانون واپس دے لیے آپ کو ان کا بھرم دکھائی دیا لیکن وہ ساتھوں کسان جو ہے جو شہید ہو گئے وہ نہیں دکھائی دیا آپ کو دیکھیں سیلک جی آج تک ایسا کوئی آخرہ نہیں دیا ہے کسان مرچا نے جس میں کتنے کسان وہاں پہ آگونہ کے دوران کسان مرچا نے آخرہ کیا اور راہل غاندی جی پھرمیت راہل غاندی جی پھرمیت راہل غاندی جی پھرمیت کیجئے جاتوال صاحب راہل غاندی جی پھرمیت پانچو کسان تو پنجاب کے ہیں جس کو ہم پانچ پانچ لاکھ روپیہ تو آپ کی سرکار ہے نا پنجاب میں آپ کی سرکار پنجاب میں ہے نا ایک بڑی خبر آرہی ہے میں کچھ تصمیروں کا ذکر کروں گا ایک بڑی خبر آرہی ہے ایک سیکنڈ ایک بڑی خبر آرہی ہے ایک سیکنڈ آناند امی جی جیسوال جی بہت گمبیر خبر ہے بہت گمبیر خبر ہے پورا دیش اس خبر کو لے کر گمگین ہے خاص طور پر جس طرح سے سیریس ویپن راوت جی ویپن راوت جی کا نظر ہوا اور ان کے ساتھ ان کی تین کے سدستوں کا ایک سیکنڈ جیسوال جی جیسوال جی پلیز پلیز جی جی جیسوال جی کا آڈیو نیچے جیسوال جی ایک سیکنڈ پلیز ان کا پارتیش شریر پہنچ چکا ہے اور پورا دیش اس وقت گمگین ہے ان تصفیروں کو دکھانے کی کوشش بھی ہم آپ کو کریں گے کیونکہ جو واقعی میں سوال بنا ہوا ہے جس طرح کا حادثہ ہوا وہ حادثہ اس وقت پورے دیش میں سوال بنا ہوا ہے ان کے ہیلیکاپٹر کا کریش ہونا اور ان کے ٹیم کے سدستوں کا ہونہار پائلٹ ہوں یا پھر ان کے ٹیم کے ساتھ وہ سدستے جو ان کے ساتھ شامل تھے اس وقت ان کا اس حادثے کا شکار ہو جانا واقعی پورے دیش کے لیے اس وقت یہ شتی ہے پورے دیش کے لیے جنہوں نے پورے دیش کے سامنے ایک نظیر پیش کی تینوں سیناؤں کے اوپر مک بنے اور خاص طور پر چین اور پاکستان کو بتایا کہ کس طرح سے یہ دیش ہندوستان ان سے لڑنے کے لیے تیار ہے اگر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوست بنے رہیں گے اگر دشمنی کرو گے تو جواب اسی طرح سے ملے گا دیویپن راوت نے سکھایا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ آخر کار ایکشن کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے اگر دشمن جواب دینا ہو تو سرجکل سٹائک پہلی بار دنیا نے دیکھی وہ وپن راوت آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے آج پورا دیش انہیں یاد کر رہا ہے ان کا پارتف شریر پہنچ چکا ہے اور ایسے میں ان کو سلامی دینے کے لیے دیش کا چھوٹے سے لے کر بڑا ہر شخص ہر شخص کی آنکھیں نم ہیں آج وپن راوت ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ان کی ٹیم کے صدسے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں یہ دیش کے لیے کبھی نہ کبھی نہ بھولنے والی شدی ہے جس طرح سے انہوں نے تینوں سیناؤں کی کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالی تھی وہ دیش کے سامنے ایک نظیر ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لائف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ان تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش نے کیا کھویا ہے دیش نے ایک ویر سپوت کھویا ہے ایک یودھا کھویا ہے اور اس یودھا کو آخری سلامی دینے کے لیے پورا دیش کھڑا ہے ہر آنکھ نم ہے چنرل ویپن راوت ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن وہ اتحاس لکھ گئے وہ ایسی شخصیت ہیں جو اتحاس بنے نہیں اتحاس خود لکھ گئے اور آج پورا دیش انہیں آخری ویدائی دے رہا ہے یہ پارتھی شریر ان کا پہنچا ہے اور ایسے میں یہ دیش جانتا ہے کہ اس یودھا کے جانے سے ہم نے کیا کھویا ہے ہمارے بیچ میں آج یہ یودھا نہیں ہے لیکن ان کی کئی ویر گاتھائیں ہمیشہ سالوں سال صدیوں تک سنائی جائیں چین ہو پاکستان ہو کس طرح سے موٹ اور جواب ویپن راوت نے دیا وہ دیش کے سامنے نظیر ہے تینوں سیناؤں کو کیسے اکٹھے ہو کر کام کرنا چاہیے رات کو نونوں دس دس وجہ تک اپنے آفیس میں کام کرتے تھے ایک مشن کے ساتھ ایک وزن کے ساتھ وہ دیش کے بھیتر ایسی پرسیتیوں میں جہاں پر چین کوٹ نیٹک نظریے سے جس لڑائی کو لڑ رہا تھا ویپن راوت اس کو سمجھتے تھے پوروی بھارت سے لے کر کشمیر تک وہ جانتے تھے کہ آخر کار سینہ کی ضرورت کیا ہے اور ہمارے دیش کی سینہ کیسے وار کا جواب دے گی پلٹ وار کر کے سرجیکل سٹائک جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ دیش نے دے گی ویپن راوت آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن یہ تصویریں بہت کچھ بیعا کر رہے ہیں پورا درد اس وقت دیش چھیل رہا ہے ہر آنکھ نم ہے یہ تصویریں لگتار ہم آپ کو دکھائیں گے ان تصویروں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان تصویروں سے اتر اس پریوار کا ذکر بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس پریوار نے دیش کے لیے اپنی جان نچھوار کر دی یہ شہید ہے وہ اب سیدھے طور پر ہم آپ کو یہ تصویریں دکھاتے رہیں گے لیکن اب میں ذکر کروں گا اسی بڑی خبر کی اور جس پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں میں ذکر کسان آندولن کا کر رہا تھا ایک سال پندرہ دن ہونے کو آئے اور اب کسان آندولن ختم ہونے جا رہا ہے اکانش پنڈیت میرا آوڈیو اب آپ کو آ رہا ہے اکانش پنڈیت جی اگر میرا آوڈیو آپ کو آ رہا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگوں نے تیہ کیا بہت اچھی بات ہے کی سیڈی ایس کا ندھن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم جشن نہیں بنائیں گے یقینا پورا دیش گمگین ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے حاصل کیا کیا اس ایک سال پندرہ دن میں پندرہ جی پہلے تو میں سیڈی ایس شیویپن راوڈ جی کی نمن کرتے اس بات کو پرارم کرتا ہوں مطلب آپ کا ہی بہت بہت دھنیواد کاؤں گا بھی کہیں نہیں کہیں آپ جیسے لوگوں کا بھی اس آندولن کو سفلتا پوروک اتنے دینوں تک چلنے اور یہ جو کانونوں کی واپسی ہوئی ہے اور سرکار اپنے اڑیان رویے کو ختم کر کے آج لوگتانترک ووستہ میں واپس آئی ہے اس میں آپ جیسے میڈیا کرمیوں کی اور پریوائر کے سادسوں کو بہت بہت دھنیواد ہے میرا اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جے جے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آج سرکار نے یا دیش کی ادھرنی پردھان منتری جی ہو ان سب ہی نے آج یہ مانا کی کہیں نہ کہیں ان کانونوں میں کمیاں تھی اور کانونوں کی واپسی کی گئے اگر یہی واپسی اگر بگت سمیہ میں صحیح سمیہ پر یہ بھی ہو جاتی ہے آج جو پریوائر کے سادس ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں آج وہ بھی اس خوشی کے جسل میں سامل ہوتے اور لگاتار جو سمیہ سمیہ پر بیرس کی باتیں اس آندولن کے اپمانت کرنے کے لیے اس آندولن کو اپنی دھوری سے پردھشت کرنے کے لیے جو سمیہ سمیہ پر سرکائر کے دورہ کاروپیت کیا جا رہا تھا یا وزیل پرکار سے آندولن کو دشٹرائے کرنے کے لیے وزیل پرکار کے نئے نئے کلیم نئے نئے بلیم جو لگائے جا رہے تھے اگر صحیح سمیہ رہتے ہو اگر اس نیڑنے کو لے لیا جاتا تو آج آج دیکھئے سہیونٹ کسان موچے نے جہاں یہ سمجھا کہ سرکار کا یہ جو رویہ ہے اب کسانوں کے پرتی پوسٹیو ہو رہا جہاں ہی یہ سمجھ میں آنے لگا سرکار نے دو قدم جہاں آگے کی طرف بڑھا ہے تو کسان سنگٹھن نے اپنے درس قدم سرکار کی طرف پاکے بڑھا دیے کیونٹ یہ کہا جا رہا تھا کی ہمیں آپ اشواس کی کھائی کا میں ذکر لگاتار کر رہا تھا پنڈی جی پنڈی جی لیکن میرا سوال یہ ہے کی آپ کو بھروسہ ہے کی سرکار ایم ایس پی کی گارنٹی آپ کو دے گیا بھروسہ ہے دیکھئے اس پر آج سوست چونکی لگاتار اب جب کوئی دیکھتی اپنا وشواس کھو دیتا ہے تو اس کے ساتھ وشواس جب کھو جاتا ہے تو وشواس کی واپسی میں سمجھ لگتا ہے لیکن جب اب کہیں نہ کہیں پناہ سرکار تھیں ہم سے باہر نہیں تھے کسانوں نے ہی سرکار کو بنایا تھا اب جہاں وشواس کی واپسی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پینوں کالے کانونوں کی واپسی کر کے اور پرالی پر نیم اور ان دو چارچ ہے جو بڑے بندو تھے ان پر اپکار کرنے کے بعد جو بچے ہوئے بند ہوئے اس کے لئے کمیٹی گٹھن کیا ایم ایس پی بھی نہیں نہیں کمیٹی گٹھن کی ایم ایس پی کا ذکر ہے میں کہیں ایک بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آمید جی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھرم میں تھے اس لئے ہم لوگوں نے کانون واپس لے لیے لیکن کانون تو آپ لوگوں کے ہت میں تھے سپسیہ یہی تھی اسی کے چلتے اتنے دن تک کی آندولن چلا جیسے ہمارے بھارتی انتہ پارٹی کے جو پروکتہ جو ہمارے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی اسی طریقے سے کبھی وہاں لونی کے بیدھائک لیا کر کے کہا کہ میں ایک گھنٹے میں راستہ صاف کر رہا دوں گا کبھی کسی نے کہا ہم یہ نہیں کر پائے ہم وہ نہیں کر پائے ستتہ اور یتھارتتہ میں لوگوں نے بات نہیں کیا تھا اسی دن اتنے دن تک یہ آندولن چلا جس طرح جس طرح جواب دیجئے آنندہ میجی ایک سکند پندی جی پندی جی پلیز پلیز میں آپ کو پورا دوں گا ایک سکند آنندہ میجی ریکٹ کرنا چاہ رہے آنندہ میجی جواب دیجئے آنندہ میجی آنندہ میجی کسیانو کاندولن چل رہا تھا اور یہ دیش ریشی ورمونیوں کا دیش ہے سمباد کے مادیان پہ انہی ہاں سارے سماؤں سمسطہوں کا سمźizo یہ آپ بھی جانتے ہیں دیش بھی جانتے ہیں تو ہماری پاٹی اور ہماری سرکار ویرنٹر آپ کے خلاق نیتاؤں کے ساتھ سمباد تھا تیس جنوری کے بعد سے 22 جنوری کے بعد سے بات چیت بند تھی آمین جی 22 جنوری کے بعد سے تو بات چیت بند تھی میں بولنا چاہوں گا 22 جنوری ایک ایک سکند ایک سکند پندی جی 22 جنوری کے بعد سے باتچیت بند تھی اور 30 جنوری کو دیش کے پردھان منطری نے کہا تھا ایک فون کال کی دوری جو بید گئی وہ بات دھوڑانے نہیں چاہیے ہمیں اور یہ بھی سکتا ہے کہ دس مہینے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی آپ برمتور نہیں کر پائے آپ دس مہینے میں ان کا برم دور نہیں کر پائے ہم نہیں پنڈی جلدی سے جیس والدی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں تلک جی ایک تیج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن نے دس وارتہ میں لگاتار یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کہ دی کہ ایک لمبیہ سمیں گجر گیا تھا جب تو کوئی وارتہ ہی کسی پرکار کی ہوئی نہیں لیکن جب دس وارتہ ہو رہی تھی اس دس وارتہوں میں ہمیشہ کسان میتا ہوں جو سہیوں کسان مورسے کی طرف سے لوگ وہاں پر جا کر کے میٹن کرتے تھے اور سرکار اور دونوں کے بیچے بیٹھ کے وہاں وارتہ ہوتی تھی کسان نیتاؤں نے جو دو مہات پون بات کی تھی ان دونوں مہات پون بات وہ تو چھوڑ دی جی بات میں تو کوئی بات کسی نے کی ہی نہیں کیا اور پولٹک سواجی ہو رہی تھی ایک فون کال کی دوری میں دیس کی پنچائد باتی لیکن اگر آپ ایک چیز کو آپ بہت دنڈیتا سے سمجھ لیں کہ سبھی نیتاؤں نے دو ہی بات کہتے کہ آکر نرین آکر نرین سنگھ کے ہمار جی آدھر نہیں ہمارے اور پیوس گویل جی ایک بار بیس کے کرسی منتری کو پورا پاور بھی پورا پاور دے کر کے اگر ایک بار بھیس دیا جائے ایک بار میں ہی اس پورے کارکم کی سمجھتی ہو جائے گی پتہ نہیں آخر وہ کس کے پاس جاتے تھے کمرے میں وہاں جا کر کے فون میں بات کرتے تھے جن لوٹ کرتے تھے کہہ دیتے تھے بچوں چھٹی ہو گئی اگلی بار پھر آنا اب اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا ہے دوسری جو مین بات تھی کہ جو اندر میٹنگ میں وارتہ ہو رہے تھے اس کو سارجلک کر دیا جائے تو آخر سمجھتی اور دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اندر آخر کیا سرکار اور کسان نیتاؤں کی بیچ میں وارتہ چل لے آج سمجھتیہ سب سے بڑی جو اتنے دن آندولنگ چلا آج دیس کے پردھان منتری جی نے جب پور سیہ آسوچ کر آیا تب جا کر کے کہیں نہ کہیں آندولنگ کسی تھی صحیح ہو رہے میں آپ سے بھی پھر سے آپ کے منچ کے مادم سے سرکار اور سرکار کے لوگوں پر وقت ہوں سب سے نیتن کرنا چاہتا کم سے کم دیر آئے درست آئے اب کم سے کم اس چیز کو تو آپ جاگ جائیں کہ جو یدھارتتا ہے اور سرکتا ہے نا نا ایم ایس پی کا میں ذکر کر رہا ہوں جائسوال صاحب نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک نہیں نہیں یہ اتھارت میں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں میں خود کہہ رہا ہوں ہماری جو پترکاروں کی برادری جو وہ لڑانے ٹکرانے بڑانے وہ ہندو مسلمان جو کرتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا یا تو پھر معلوم ہوگا وہ بتاتے نہیں ہیں دیش کو کہ سال دوہزار سے دوہزار پندرہ تک کا آکڑا میں بتاؤں تو پینتاریس لاک کروڑ کا نقصان ہوا ہے کسانوں کو ان پندرہ سالوں میں پنتاریس لاک کروڑ کا ایم ایس پی کی بات نہیں کریں گے وہ کنگنا کے چھجے کی بات کریں گے کہ کنگنا نے کیا بیان دے دیا اس پر چرچہ کریں گے کسانوں کی بات کر لو ایم ایس پی کی بات کر لو جائسوال صاحب مجھے ایک بات بتائیے نہیں 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 میں چاہتا ہوں کہ بھائیا میرا کسان میرا کسان مزدور نہ بنے مجبور نہ ہو وہ کسان ہے اس کو اس کا حق بھی لے جیسے وہ کہہ رہے تھے نا میں یہ جینس کیسے پہن لی کسان نے دیکھو 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 وہ کھانا کھا رہا ہے ارے میرا کسان جینس نہیں پہن سکتا کیا میرا کسان کیا وہی لاتھی ڈنڈے واری سوچ ہے کہ آپ کی اس کے کپڑوں سے بچو آتی ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کار میرے کسان کو مزدور بنایا کس نے کس نے بنایا جیسوال صاحب اس کے بھاگیدار کیا کانگریس نہیں اس پر بی جے ملی نہیں یہ بی جے پی کانگریس میں کیوں اُل جھا دیا کسان کو سوال صاحب اور پرزیوی کا بھاسا دیے اور بھاسپا کے بڑے نیتا آتنگوادی کھالکستانی کیا کیا نہیں کسان بھائیوں کو بولے اور کسان بیلواپسی کے سمیں ہمارے بیش کے پردان منتری بولے کہ مُٹھی بھر کسان مُٹھی بھر کسان کو ہم سمجھا نہیں پائے میرے آتما جگ گئی ایک پرکاس پر پر ہمارے اندر ایک جوت آیا جو ہم کسانوں کا بیل واپس لینے کے لیے ان کو سمجھا نہیں پائے ارے بھائیہ سال بھر سے اوپر آئیس گھنٹا کام کرتے ہیں پردان منتری جی اور سمجھا نہیں پاتے ہیں کسانوں کے ایک سال پندرہ دن میں ساڑھے ساتھ سر کسانوں کا آہوتی کے بعد میرے سوال کو گھول کر رہا ہے جیسوال صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کسان سنیے سنیے مزدور بن کے مجھبور کیوں بنا میرا کسان میرا کسان مجھبور کیوں بنا آپ لوگوں نے مزدور بنا دیا کسان کو آپ لوگوں کی نیتیوں نے مزدور بنا دیا کسان کو آپ لوگوں کی نیتیوں نے پندی جی جواب دیجئے پھر آنندہ میجی آپ اکھواس آ رہا آنندہ میجی آ رہا ہوں میں آپ کے پاس لیکن پندی کی جواب دیجئے کسان نیتاؤں سے چرچہ کیے بیل جیسے ہوں لان دی ہے اور اس کا بھیدور چرچہ کر کے لاندہ سبھا لوگ سبھا میں چرچہ کر کے آنندہ میجی پندی جی جواب دیجئے آپ بھائیداد کسانوں کے لیے کیا 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 اور آپس لیتے سمجھے بھی اس کا چرچہ نہیں کیے لیکن کسان کے بھائیس دیں گے کسان جس طرح سے اپنے آمدولن کو مجبورتی سے رکھے پندی جی جواب دیجئے جلدی سے جیسے وال جی اب سن لیجیے جیسے وال جی سن لیجیے نارے وال جی آج جو ان لوگ کا جس طرح سے اگارہ وارتہ بھی جان بھائید ہونے کے بعد جیسے وال جی آپ نے اپنے پڑوا دیا کانگریس جیت گئی کانگریس جیت گئی بی جی پی ہار گئی میں سمجھ گیا جیسے وال جی اب جند آباد کے نارے پند کریے سن تو لیے کسان کو سنیے ہاں نا آپ ایسے آپ ایسے نارے لگا رہے ہیں جیسے جیسے راہل گاندی آندولن میں بیٹھ کے جو ہے حصہ لے رہے تھے ایک سیکنڈ رکھ جئیے تلک جی سب سے بڑا وشہ جو ہے پندی جی جواب دیجئے سب سے بڑا تلک جی وشہ جو ہے جو آپ آپ جیسے لوگ کم سے کم مجھے اس لیے بار بار میں آپ لوگ کو دھنیوات کرتا ہوں میں بہت سے دہے سارے نیو سینلوں بولتا ہوں سب لوگ کیول ایک سوٹری بات کرتے ہیں ہر نیو سینلوں میں کیول ایک بات ہوتی ہے کی یہ کیوں گاڑیوں میں کسان پارچونر میں گھوم رہا ہے کیوں اچھے کپڑے پہن رہا ہے کیونکہ ان کی سوچ سامنکوادی سوچ سے کہیں نہ کہیں بہت بڑی میل کھاتے ہیں ان کی ایک سوٹری سوچ ہے کی ہم ہم ہمیشہ سے کسان اسی کو یہ کسان مانتے ہیں جو کھٹے کپڑے پہنے جیسوال جی جیسوال جی یہ چھلپو نہیں جیسوال جی یہ چھلپو نہیں ایک سیکنڈ پنڈی پنڈی جی جیسوال جی یہ چھلپو نہیں سر سن لیجی کسان کو یہ کانگریس زندہ بات کے نارے کاریالے میں جا کے لگا یہ نا رک جائیے سن لیجی بولیے پنڈی جی پلیز سن تو لیجی سر سن تو لیجی جو سن لیجی جیسوال جی سن لیجی ریکویسٹ کر رہا سن لیجی پلیز جو سب سے بڑی بات ہے وہ چاہتے ہیں سرکار رہی ہے جو سرکار رہی ہے آج کی بیٹھ میں تلک جی آپ اگر آنکھلا کرتے ہیں تو سچھک کا بیٹا سچھک بننا چاہتا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا انجینئر کا بیٹا انجینئر بننا چاہتا لیکن کسان کا لڑکا کسان نہیں بننا چاہتا اس کا کارن یہ ہے جو سب سے بڑی اور جو بیویچنہ کبھی سے ہے کی جب اگر سال بھر کی اس کی اگر جو بتا رہے ہیں جو بھی انہوں نے بتایا کہا کہتے ہیں بھارتی انتہ پائٹی کے پروکتوں نے کہا کہ ہماری جو نیتیاں تھیں وہ چھوٹے کسانوں کو لے کر کے اگر یہ اثارتتوں میں اس کا بہت قریب سے بیویچنہ کی جائے تو سال بھر میں اگر جو بھر کی کسان کے دورہ جو کمائے جاتا اس سال بھر سے وہ اپنے پریوار وہ اس کی بھرکت مزدوری اور سال بھر کے پریوار کا بھر پوسن بھی اس لاغت سے اپنے بچے کی سادی اپنے بچے کی سکشہ ماتا پیتا کی دوا بھی نہیں کرا سکتا آخری میں وہ بینکوں کے کرجوں سے دتا چلا جاتا ہے اور اس کی جمین بھی بینکوں کے دورہ کل کے کل دی جاتی اس پر کوئی بھی راجنیتک ڈل کے جو جمین سے بیویچنہ کرنے کی او سکتا ہی نہیں محسوس کرتے اور آپ نے جیسے تلک جی پورو کے لیسو میں ایک بات جاننا چاہتا ایک لائن بات کر کے پوری کروں گا آپ نے شویم کہا تھا اس چیز پر کہ جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا کہ دوہج اور بائیس میں ہم کسان کو ڈبل ملنب دبنی قیمت پر ڈبل پر ہم ملنب کسان کو سمرتم مول لیں گے اور کسان کی کرسی کو ڈبل کر دیں گے آپ نے پورو میں ایپسوڈ میں یہ کہا تھا کہ سبھی چیزوں کی سبھی بات کریں گے لیکن کسان کو کرج دینے پہ بات کریں گے کسان سممان راشی دینے پہ بات کریں گے سبسڑی میں بیج دینے کی بات کریں گے لیکن کوئی کسان پیڑی کو آگے بڑھانے کے لیے کسان کی جو اوریجنل سمرتم مول وہ دینے کی بات کوئی نہیں کرتا ہے لڑائی جو کسان اندولن کے دورہ لگاتار کی جا رہی تھی شروعات سے لے کر کہ آج تک وہ بل ہو سمرتم مول ہو یہ دونوں اسی لیے بہت مہتپور چیز تھی کم سے کم آج پڑی جی میں اسی پر آ رہا ہوں آمیج جی آمیج جی آمیج جی پڑی جی سن لیجی آمیج جی میں اس بات کو لے کر آ رہا تھا کہ ایم ایس پی کو پربھاوی کانون کیوں نہیں بنا پائے ہم میں اس سوال کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دیکھئے ہمارے دیش نے دیکھا کہ ہم نے تین سو ستر کو لے کر فیصلہ لیا بہت اچھا کیا بہت اچھی بہت اچھی تین کانونوں کو لے کر ہم نے فیصلہ لیا پورا دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوا نا سب ہوا سی اے او این ار سی کو لے کر بھوال ہوا لیکن پھر بھی دیش نے آپ کا ساتھ دیا دیا نا سب میں یہ کہہ رہا ہوں رام اندر کو لے کر دیکھئے فیصلہ ہوا نا سب لیکن ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کو ان کا حق دلانے کو لے کر ان سات سالوں میں ہم نے کیا کیا میرا سوال تو صرف اتنا سا ایک چھوڑا سا سوال کیا کیا ان سات سالوں ستہ میں آنے کے بعد ہم نے ہم نے اپنے میری سسٹوں میں جو کسانوں کے حق کے لیے کہا تھا تمام چیزوں کو چاہے رام اندر ہو دارہ تیس سو ستر ہو کسانوں کا آئے دگنی کرنے کا معاملہ ہو ایم ایس پی کا معاملہ ہو نیرنطر ہماری سرکار دیکھیں ستائیس روپے آمدنی ہے دن کی کسان کے پریوار کی بات کر رہا ہوں ستائیس روپے سال بلکل بلکل ستائیس بلکل آتا ہی کہہ رہے ہیں تو ہمارے جو مینیفیسٹو تھا ہماری سرکار بننے سے پہلے ہم نے کسانوں کے لیے جو کہا تھا وہ لگاتار ہم کر رہے ہیں دیکھیں تلک جی کیا ہوتا ہے نا ستر سال برسے سات سال تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری سرکار بنی اور لگاتار کوئی جادو کی چڑھی ہے اور ہم نے گمائا ہو گیا لیکن نا 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 میں آپ کو دھارن دیتا ہوں ایک سیکنڈ پندے جی نا 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 آراند امید جی دیکھیں آپ جانتے میں دیکھیں ستر سال اور کانگریس بی جے پی میں نہیں اُلجھتا میں اُلجھتا ہی نہیں میں اُلجھوں گا ہی نہیں اس میں جیسوال صاحب کو میں کسانی کی بات کروں میں کسان کی بات کروں نہ بات میں دے دیجئے گا میں آکڑ دے دیتا ہوں کوئی حرص تو نہیں آپ کو سن لیجئے کام آئے گا وہ ویدوان وہ ٹکرادو لڑادو بھیڑادو والے بھی سن لے جو کہتے ہیں ہندو مسلمان کنگرا کے مددے پر بحث کرتے ہیں سنیے سرکار خرید کرتی ہے ایم ایس پی پر ٹھیک سر اور ساٹھ پرستیشت ساٹھ پیز دی پنڈی جی ساٹھ پیز دی بھیپاری کو ایم ایس پی پر وہ سب لٹا رہا جاتا ہے اس میں سے ساٹھ پیز دی کیسے میں بتاتا ہوں ایم ایس پی پر چار لاکھ کروڑ روپے کی خریدی ہوتی ہے کتنے کی چار لاکھ کروڑ روپے کی اس میں سے ڈھائی لاکھ کروڑ جو ہے وہ سرکار دیتی ہے کسانوں کو اور ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے جو ہے وہ بھیپاری کی جیب میں جاتا ہے یہ ہے ایم ایس پی کی خرید یہ ایم ایس پی کی خرید ہے یہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ جو ہے وہ بھیپاری کی جیب میں جاتا ہے یہ ایم ایس پی کی خرید ہے میں غلط کہہ رہا ہوں ایم ایس پی جی بالکل یہ بچھولیے ہیں یہ جس کو آرتی کہتے ہیں بچھولیے نہیں میں بھیپاریوں کی بات کر رہا ہوں نا 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 میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ پیاج آلو اور ٹامٹر پنڈی جی آپ لوگوں کے کھیتوں سے ایک ایک دو دو روپے میں اٹھایا جاتا ہے اور وہ ساٹھ ساٹھ ستر روپے میں بیچا جاتا ہے بلکل صحیح آلنگ دمی جی میں اس ویپاری کی بات کر رہا ہوں میں اس ایم ایس پی کی بات کر رہا ہوں دیکھیں تیلنگی بولی آپ سات سالوں میں آپ یہ بتا دیجئے کہ کہاں پہ ایم ایس پی کو لے کے ہماری سرکار نے ویروت کیا ہے یا ایم ایس پی کو ختم کیا ہے کوئی ایسا راجے بتا دیجئے اور جہاں تک جیسوال صاحب کہہ رہے تھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایم ایس پی ملی کہا مجھے ایک راجے بتا دیجئے مجھے ایک راجے بتا دیجئے جہاں پر کسان ہوگا ایم ایس پی ملی ملی ہے آپ پنجاب سے لے جائیے ایک راجے بتا دیجئے کہاں ملی ایم ایس پی بتائیے اچھا پنجاب اچھا پنجاب ملا کریڈٹ آپ کو چاہیے پنجاب میں گے ہوں نہیں نہیں گے ہوں کا مسئلہ الگ ہے نا نا میں نے کہا نا گے ہوں اور گے ہوں نا نا ان کو بتائیے جو آٹھنے نہیں پڑتے گے ہوں کی گے ہوں کی بائیس ویسی خرید ہی ہوتی ہے گے ہوں کی ایم ایس پی کی بات کر رہا ہوں صاحب اور دھان کی اٹھائیس ویسی خرید ہوتی ہے اگر مگرہ تو تو بولی آٹھ کر رہے اب گنے پہ بھی آ جاتا ہوں اب گنے پہ بھی آ جاتا ہوں پنجاب جی اب سنیے نا نا میں گنے پہ بھی آ جاتا ہوں گنے کی فصل انیس سو چھے سر کا قانون کہتا ہے کہ چودہ دن میں بھکتان ہوگا پنجاب جی بات کو دھان سے سنیے کہ آپ لوگوں کی کام آئی گیا آکے چودہ چودہ دنوں کے اندر پیمنٹ ہوگا ورنہ بیاج کے ساتھ پیسہ ملے گا قانون ہے انیس سو چھے سر کا شگر گین مل ایکٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ قانون ہے قانون ہے نا جیس رہ صاحب تو اب مجھے ایک بات بتا دیجئے قانون ہونے کے باوجود گنے کی پیمنٹ نہیں ہوتی دو دو سال تک دو دو سال تک آپ کہیں گے تو میں چینی ویلو کے نام بھی بتا دوں آپ کو دو دو سال تک قانون بننے کے بعد گنے کی پیمنٹ نہیں ہوتی ایم ایس پی پر قانون بنا دیں گے اس وقت کی کیا گارنٹی کے ایم ایس پی پر خرید ہوگی بہت اچھا پرسلے کیا ہے آپ نے سمجھ رہے ہیں میری بات کو بیلکل بیلکل سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو آپ بولیے جلدی سے جلدی سے پرشاسلک آدیش ہو پرشاسلک آدیش کے لیے ایک ایک ہستاکشر باقی ہے صاحب سنجکت مورچہ سنجکت کسان مورچہ کے جو سب سے بڑے پداوکاری ہے جو جو نیتا ہے راکیس کی کیجی سب سے زیادہ گنے کی کھیتی چلیے بات تو لیا آپ نے پولی میں انہی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بار بھی تیلر جی کیا راکیس ٹھیک ہے جی کیا موں سے آپ جو پرسل کر رہے ہیں یہ کیا من سے کبھی آپ نے سنا ہے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ پورا جو آندولن تھا اس کے بازوز بھی اور جہاں تک گنے کی اتر پڑنے سرکار میں ہماری سرکار ہے ماننے یوگی جی کے نیتے ہیں آندولن کو گالی کب تک دیں گے آنند امی جی میں آندولن کو گالی دینے کے لیے نہیں میں تو ان سمسیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے لوگوں کو کسام میں رکھتا ہوں میں صرف انہی آکڑوں کو آپ کے لوگوں کو کسام میں رکھتا ہوں میں وہ ہی بتا رہا ہوں چاہے وہ اس کی سرکار ہو چاہے ہریانہ کی سرکار ہو ابھی بھی میں آپ کی چینل کے مردم سے بہتا رہا ہوں کی ابھی بھی دو مینہ بیک میں چل رہا ہے سر سر ایک جاتے جاتے میں بات بتا دیتا ہوں اور کارکرم میرے پاس وقت وقت ازازت تھی دیرا میرا پی سی آر بھی ڈاٹر ہے مجھے میرے پی سی آر والی ڈاٹر ہے پلیس مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کی جن کسان آئیوں کا گٹھن ہو جائے گا نا ڈے ون سے بول رہا ہوں یہ کسان کی پگڑی ہے اس کو سممان کے ساتھ بھیج دیجئے ایک سال پندرہ دن پہلے بھی میں نے یہ بات بولی تھی اور آج بھی یہ بات بول رہا ہوں ان کو سممان کے ساتھ بھیج دیجئے یہ جد سے جانے والے نہیں تھے آج سممان کے ساتھ ودا کر رہے ہیں تو یہ جا رہے ہیں ان کے پگڑی کا مان رکھئے ببشے نے بھی تینکیو سومت بہت بہت شکریہ نانت امیتی پنڈی جی آپ کا بھی اور جیسوال جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج مدہ آپ کا تھا اور مسئلہ کسانوں کا تھا کل پھر حاضر ہوں گے کیسے ہی مدہ کے ساتھ مجھے تیزی ہے زادت نمسکار جائے ہن جائے بھارت نمسکار جائے